بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں افغان اپ ڈیٹ سوید شہاب امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام رات گئے افغان طالبان نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور ایک بہت بڑی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے پچھلے دو سو سال میں جو نہ طالبان ممکن بنا سکے نہ سوویت یونین کے لیے ممکن رہا اور نہ ہی امریکہ بہادر افغانستان کے اندر کر سکے وہ طالبان نے کر دکھایا ہے اور بالآخر وادی پنشیر جو ہے احمد شاہ مسعود جو ہے ان کی سرزمین جسے شیر پنشیر کہا جاتا تھا اس احمد شاہ مسعود جو ہے اس کی سرزمین پر طالبان نے امارات اسلامی کے جھنڈے لہرا دیئے ہیں گورنر ہاؤس پولیس اڈکوارٹر اہم ترین مقامات کے حوالے سے کیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اور احمد مسعود اور امراللہ صالح کے بعد تیسرا بڑا اور اہم ترین شخص اور شمالی اتحاد جو ہے ناؤدرن الائنس کی بیک بون سمجھا جانے والا فہیم دشتی اس کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے اور طالبان نے کس طرح سے اسے قتل کیا ہے اس حوالے سے بھی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن آن گراؤنڈ صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے افغان طالبان کی طرف سے کچھ کلیمز سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے بھی میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور ثبوت آپ کے سامنے رکھا جائے گا طالبان کی اپنے پیچھے جو کمانڈرز ہیں جو کنٹرول روم ہے کابل کے اندر اس سے گفتگو ریڈیو کنورسیشن جو ہے وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے میں چلواؤں گا اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے چلوایا جائے گا کہ اس وقت آن گراؤنڈ طالبان اپنی فتح کو کس طرح سے کلیم کر رہے ہیں جبکہ ناظرین اکرام امراللہ صالح اور احمد مسعود کی تلاش اس وقت جاری ہے بادی پنشیر میں اور وہ کہیں نہیں مل رہے اور احمد مسعود نے تو امراللہ صالح لے لو میری جان بخش دو کا نعرہ لگا کر پیغام بھی بھیج دیا ہے طالبان کو اس وقت آن گراؤنڈ کیا صورتحال میں پوری ایکزیکٹ سیچوئیشن آپ کے سامنے رکھوں گا ویڈ پروفز اور اتھنٹک خبریں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی آپ نے اس ویڈیو کو مس نہیں کرنا جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہے کہ وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام چونتیس میں سے تنتیس صوبے تو افغانستان کے طالبان کے کنٹرول میں تھے لیکن مکمل ٹیرٹری کا کنٹرول جو ہے وہ طالبان کلیم نہیں کر پا رہے تھے اور وادی پنشیر جو ہے جو آج کی تاریخ تک ناقابل تسخیر تھی جس پر آج تک کوئی بھی اپنا جھنڈا نہیں لہرا سکا اس وادی پر بھی طالبان بلاخر کنٹرول آسل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں دو دن پہلے بھی طالبان نے اپنی فتح کا اعلان کیا لیکن اس وقت طالبان کے ساتھ ہوا تھا دھوکہ طالبان کی پیش قدمی دیکھتے ہوئے شمالی تاہب نے کہا کہ آپ رک جائیں ہم سرنڈر کر رہے ہیں پورا صوبہ آپ کا آپ فتح یاب آپ جیتے ہم ہاریں طالبان نے کہا ٹھیک ہے ہم گھنٹے دو بعد سیرمنی کر دیتے ہیں اس میں آپ ہمارے سامنے ہتھیار ڈال دیں اینڈ پر امراللہ صالح کو بھارت نے استعمال کیا اور اسے اس سب سے مکرنے پر مجبور کیا اور پھر طالبان نے ایسی جنگ کا آغاز کیا کہ ایک دن کے اندر آج شام تک سات ازلہ ہیں اس وقت وادی پنشیر کے ان میں سے چھ ازلہ اور بڑے ازلہ جو ہیں وہ سارے قبضے میں لیے جا چکے تھے جبکہ وادی پنشیر کا جو کیپٹل ہے بازارک اس پر قبضے کے لیے طالبان کی پیش قدمی جاری تھی راستے میں طالبان کے لیے بارودی سرنگیں بچھائی گئیں آئی ای ڈی یہ جو ایمپروائز ایکسپلوزف ڈیوائسز ہوتی ہیں وہ بارودی سرنگوں کے طور پر لگائی گئیں جبکہ طالبان ٹیکنیکل ٹیمیں ساتھ لے کر چل رہے تھے جو ان بارودی سرنگوں کو ناکارہ بناتی ہیں اور طالبان آگے پیش قدمی کرتے ہیں شمالی اتحاد کے فوجی جو ہیں وہ پورا دن اپنا اسلحہ چھوڑ کر اپنے ٹینک چھوڑ کر آخری وقت پر بھاگتے ہوئے پائے گئے اور اسی لیے یہ جو بارودی سرنگیں تھیں انہیں ناکارہ بنانے کا جو پروسس تھا اس میں افغان طالبان کو کچھ دیر ہوئی اس وجہ سے یہ پورا معاملہ دو دن کے اندر ہوا ہے ورنہ یہ چند گھنٹوں کا معاملہ تھا اور روسی سفیر نے بھی یہ کہا تھا آئی سے ہفتہ پہلے کہ طالبان کے لئے it is a matter of few wars اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طالبان جو ہیں وہ مرکزی مقام جو ہے وادی پنشیر کا بازارک اس کے اندر باقاعدہ طور پر پہنچے اور پھر اس سب کے اندر طالبان نے کچھ کلیمز کیے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈکوارٹرز جو ہیں ان دونوں اہم ترین بیلڈنگز کیونکہ ناظرین اکرام آپ کا ہمارا ساتھ بڑا پرانا ہے ہم نے آپ کو پہلا جو ظلہ فتح ہوا تھا اس سے لے کر پہلے صوبے سے لے کر پورے کابل کے فتح تک ایک ایک ویڈیو بنا کر آگاہ کیا آپ کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا افغان اپنیٹس ہماری دیکھ کر کہ جب صوبائی دار الحکومت کے اندر گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈکوارٹر یہ دو ایسے مقاماتیں اگر ان پر قبضہ ہو جائے تو مکمل کلیم اور گورنمنٹ کا جو اختیار ہے وہ اس پارٹی کے پاس آ جاتا ہے جس کا ان دونوں کے اوپر قبضہ ہوتا ہے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر ایک شخص ہے جو بڑا سامنے آیا اور اس کا نام تھا فہیم دشتی فہیم دشتی جو ہے یہ امراللہ صالح اور احمد مسعود کی فورسز کا ترجمان اور اہم ترین کمانڈر تھا اور اس کا نام آپ کو سنا ہوا اس لیے لگ رہا ہوگا کہ جتنی ویڈیوز ہم نے بھی بنائی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں روائٹرز تمام تر میڈیا آٹلیٹس کے اندر جہاں جہاں نیشنل ریزسٹنس فورسز کے کلیمز آئے ایک دفعہ انہوں نے کہا ہم نے تین سو بندہ مار دیا پھر انہوں نے کہا ہم نے پینتیس تالبان مار دیئے تین سو زخمی کر دیئے ایسے سارے کلیمز جو ہیں وہ فہیم دشتی کی طرف سے آتے تھے اور جس طرح سے سپوکس پرسن ہوتا ہے ملٹری کا اسے اوفیشلی نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے اور ناؤرن ایلائیز کی فورسز جو ہیں یہ ان کا ترجمان تھا یہ ان کی زبان تھی جسے آج افغان تالبان نے کاٹ دیا ہے اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ تالبان پہلے ہی دو حکم نامیں جاری کر چکے ہیں ایک امراللہ صالح کے حوالے سے دوسرا احمد مسعود کے حوالے سے احمد مسعود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمیں زندہ یا مردہ ہمیں نہیں فرق پڑتا ہے اس کی لاش لے آؤ بے شک قابل امراللہ صالح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہمیں زندہ حالت میں چاہیے یہ اس وقت مردہ نہیں چاہیے اور یہ تالبان کی طرف سے کہا گیا ہے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر تالبان جو ہیں انہوں نے افغانستان کے صوبہ پنشیر کے مکمل تمام ازلا پر کنٹرول کا دعویٰ کر دیا اور افغان میڈیا ریپورٹس کے مطابق افغان تالبان کے ثقافتی کمیشن کے نائب سربراہ احمد واسک نے دعویٰ کیا ہے کہ تالبان نے وادی پنشیر کے ساتوں ازلا کا کنٹرول سبھال لیا ہے اب ناظرین اکرام اس سب کے اندر ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ تالبان کی طرف سے اوفیشلی اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کی گئی اس کی بڑی اہم بجا ہے وہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی صبح یا پھر جب آدھا دن گزر گیا اس وقت لیکن ثبوت کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ چلوانے والا ہوں اور اس ویڈیو کلپ کے اندر جو ٹرانسلیشن ہے کیونکہ یہ ریڈیو کمیونیکیشن ہے تالبان کے رانماؤں کی پیچھے پشتوں کے اندر اس کے اندر آپ یہ گفتگو سن سکتے ہیں کال ریکارڈنگ سن سکتے ہیں کنٹرول روم جو پیچھے کابل کے اندر ہے اس کے ساتھ جو آن گراؤنڈ وادی پنشیر میں تالبان کے رانماؤں اور کمانڈر موجود ہیں ان دونوں کا جو رابطہ ہے یہ ایکسکلوزیولی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ پہلے یہ سنیں پھر آپ کو تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی ناظرین اکرام آپ نے یہ آڈیو کلپ سنا اس میں بتایا گیا ہے کہ مجاہدین ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں تاکہ سب کو فتح کی مبارک بات دی جا سکے اور منتظمین جو ہیں وہ ایریے کو کلیر کر رہے ہیں کلیرنس آپریشن چل رہے ہیں صفائی مہم چل رہی ہے اور اس وقت تمام تر جو تالبان کے جنگ جو ہیں جو ان کے مجاہدین ہیں جنہیں وہ مجاہدین کہتے ہیں وہ تمام تر اس وقت وہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں اور اس وقت صبائی دارالحکومت کے اندر کھڑے ہیں ناظرین اکرام اس سب کے اندر اعلان رات گیا اس لئے نہیں ہو رہا کیونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ جب اعلان ہوا تھا کابل کے اندر ہوای فائرنگ کی گئی اور اس ہوای فائرنگ کے نتیجے میں سترہ لوگ جان کی بازی آر گئے انوسنٹ پیپل اس کے بعد تالبان کے جو ملہ یعقوب ہیں ملہ عمر کے بیٹے اور ان کے آرمی چیف ہیں تالبان کے انہوں نے کہا کہ جس نے اب قومی خزانے میں سے گولی چلائی وہ اب یہ قوم کی امانت ہے اب یہ ہمارا بیت المال کی امانت ہے گولی ہیں یہ ایسے ضائع نہیں کی جا سکتی امان کو بھی ڈراتے ہو پیسے کا بھی زیاہ ہے جس نے ہوای فائرنگ کی اسے جیل میں ڈال دیں گے اس لئے رات گئے اطلاعات یہ ہیں ذرا اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ تالبان کے کوئی اوفیشل ٹاپ لیول کی لیڈرشپ ابھی فتح پنشیر اناؤنس نہیں کرے گی وہ صبح کا انتظار کریں گے تاکہ رات کی تاریکی میں کوئی اور گروہ تالبان کے نام پر ہوای فائرنگ کر کے اس طرح سے معاشرے کے اندر انتشار یا ڈر اور خوف نہ پیدا کرے جس کی وجہ سے تالبان کی امیج اور تالبان کا جو نام ہے اسے خراب کیا جا سکے تو تالبان کے ذہن میں اس وقت یہ چیز بھی چل رہی ہے ناظرین کرام فتح پنشیر جو ہے اور سکوت پنشیر سے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا پہلے احمد مسعود جو ہے اس نے پنشیر میں جنگ روکنے کی مشروط پیش کش بھی کی اس نے کہا کہ جو قابل کے اندر علماء کا اجلاس ہوا ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہیں علماء نے دونوں پارٹیوں کو جنگ روکنے کا کہا ہے ہم آذر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تالبان کے ساتھ جنگ روک کر مذاکرات کیے جائیں یہ ہو جائے وہ ہو جائے اس سب کے اندر امراللہ صالح نے کہا اگر جنگ روکی اگر میں نے سرنڈر کیا تو میرے اپنے محافظین کو میں حکم دے رہا ہوں کہ وہ مجھے گولی مار دیں تو ایک جانب امراللہ صالح یہ کہہ رہا ہے جبکہ دوسری جانب احمد مسعود جسے اب ریالائز ہو چکا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی عزت جو ہے اور اس کا مقام جو ہے اسے بچانے کا اس کے پاس موقع تھا اور وہ تالبان کے ساتھ مل کر کوئی معاملہ کر سکتا تھا اس علاقے کو رول کر سکتا تھا اس پر حکومت کر سکتا تھا لیکن امراللہ صالح کی باتوں میں آ گیا اب اطلاعات یہ ہیں کہ دونوں بھاگے ہوئے ہیں دونوں فرار ہیں اور دونوں اس وقت کئی نہ کئی نکلنے کے چکر میں ہیں اور امراللہ صالح کہتا ہے میں نے سرنڈر نہیں کیا اس سے بڑا سرنڈر کیا ہے کہ پوری فوج ہار گئی اور تم اس وقت فرار ہو اور غائب ہو تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو امراللہ صالح کی طرف سے بھی سامنے آئی ہے اور احمد مسعود کے والے سے اطلاع تھے وہ کہتا ہے امراللہ صالح کے ساتھ جو کرنا ہے کرو میرے ساتھ کوئی معاہدہ کرلو لیکن اب طالبان معاہدہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا حشر کیا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنے کا سلسلہ آتھینٹک اور اوریجنل خبریں جو ہیں جو آن گراؤن موجود ہیں ثبوتوں کے ساتھ اس کا سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا اس ملک پاکستان کا اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو سلامت رکھیں تا قیامت رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات